بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسلی عمری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے میری دل دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور لمبی اور صحت والی زندگی عطا کرے دوستو آج میں جس چیز کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہمارے گھر میں روزے مرہ استعمال ہونے والی شعہ ہے صبح سے لے کے شام تک بھی استعمال ہوتی ہے کبھی ایک بار بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائے تو وہ اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے وہ گھر میں ملتی بھی نہیں ہے وہ ہے کالی مرچ کالی مرچ کا استعمال صدیوں سے ہوتا آرہا ہے کیونکہ یہ ہومیوپیتھیک کی میڈیسن پیپرس نیگرم کے نام سے جانی جاتی ہے اور جو پیپرس نیگرم ہے وہ کالی مرچ سے ہی تیار شدہ ہے جس میں کو ہومیوپیتھیک میں پیپر نیگرم کہا جاتا ہے دوستو اگر کسی بھی دوست کو اگر کسی بھی انسان کو اگر سار میں بھاری پان ہو سار وزنی ہو جائے سار کی جو کن پٹیاں ہیں اس میں درد شروع ہو جائے اور ایسا محسوس ہو علامات ملنی چاہیے تو پھر فائدہ ماں ثابت ہوگی جیسا کہ یہ جو جبڑے ہیں جو سار کا سارا وزن جبڑے کے اوپر محسوس ہوتا ہو اور کن پٹیوں میں درد ہوتا ہو تو کالی مرچ کا استعمال فائدہ ماں ثابت ہوتا ہے اگر ناک کے نتنے پاک جائیں ناک بند محسوس ہوتا ہو اور چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں اور ناک بند محسوس ہو اور جس کے ساتھ ناک کے سیڈوں والے نتنے ہیں یہ اکثر لوگوں میں پاک جاتے ہیں بخار کے بعد بھی پاک جاتے ہیں اگر کالی مرچ کا استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ الحمدللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے اور اس کے ساتھ زبان کا پاک جانا یا زبان کے اندر سے فربی ہو جانا زبان درمیان سے سفید ہو بھوک ناغ لگتی ہو گلے میں خوشکی کا احساس ہو انتڑیوں میں بھی اگر خوشکی کا احساس ہو پکھانا اچھے طریقے سے نہ آتا ہو تو ابھی کالی مرچ بہت ہی فائدہ من ثابت ہوتی ہے دوستو طریقے کی بات یہ ہے کہ یہ کان کے اندر جو چپنیاں بن جاتی ہیں کان میں خوشکی کی وجہ سے زخم بن جائیں کان کے اندر تو اس کے لئے بھی کالی مرچ کا استعمال فائدہ من ثابت ہوتا ہے اس کے لئے دوستو میدے کے لئے میدے میں جلن ہو انتریوں میں گربڑ ہو مختلف قسم کی آوازیں آتی ہوں یا میدے کو دبانے سے پین محسوس ہوتا ہو یا اپھارہ محسوس ہو کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں تناؤ آ جائے یا آیا کہ کٹے ڈکار آ جائیں تو اس کے لئے بھی کالی مرچ کا جو استعمال ہے بہت ہی فائدہ من ثابت ہوتا ہے خاص طور پر دوستو صدیوں سے یہ استعمال ہوتی آ رہی ہے گھروں میں آپ بھی استعمال کرتے ہیں اس کا خاصلخاص جو حتمان لوگ ہیں کالی مرچ کا بواسیر میں بہت زیادہ استعمال کرواتے ہیں کیونکہ بواسیر ایک بہت ہی ناموس بماری ہے جس سے بہت سارے لوگ تنگ ہیں لیکن وہ شرم کے مارے ہی اپنے جو کافیت ہوتی ہے وہ کسی ڈاکٹر کو نہیں بتاتے سوچتے ہیں کہ ان کوئی نے کوئی ٹوٹ کا استعمال کر لے تو ان کے لئے فائدہ من ثابت ہو جائے تاکہ وہ ڈاکٹر کے پاس نہ ہی جانا پڑے لیکن میرا آپ دوستوں سے یہی مشروع ہے کہ اگر کسی دوست کو کسی بیان بھائی کو کسی کو بھی گھر کو منسان کو مسئلہ ہے مکدے سے مکدے سے جو پخانہ آئے وہ سخت آئے اور مکدے کے اندر سے ایسے چیرے بان جائیں جس سے خون بہتا ہو یا بہت زیادہ جلن ہوتی ہو پخانہ کبھی سخت اور کبھی نرم یعنی کہ پخانہ ایسا ہو کہ کبھی پیچ سلا جائے اور کبھی بہت زیادہ سخت ہو جائے تو الحمدللہ کالی مرچ کا استعمال جو ہے وہ بہت ہی فائدہ من ثابت ہوتا ہے خاص طور پر مسانے کے فالج کے لیے پشاپ بار بار آتا ہو یا آیا کہ پشاپ روکنے سے مسانے میں درد ہوتی ہو یا اگر ناب بھی روکا جائے تو تاب بھی مسانے میں درد ہو یا پشاپ روک روک کر آئے تو اس کے لیے بھی فائدہ من ثابت ہوتی ہے اور خاص طور پر عورتوں کے لیے جو ہے رحم میں ایٹھن کا درد جیسے کہ جھٹکے نماز درد ناب کے نچلے حصے میں بار بار درد محسوس ہوتا ہو اور ایسے جھٹکے نماز درد ہو کہ عورت جو ہے وہ ایسے خود خود اس کو دبانے پہ ہاتھ اس کے ساتھ دبانے سے مجبور ہو جائے تو اس کے لیے کالی مرچ کا جو استعمال ہے بہت فائدہ من ثابت ہوتا ہے دوستو میرا بتانے کا مقصد یہی تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایمر جونسی طور پر کوئی میڈیسن نہیں ہے ہا وہ ہومی ہے یا انگریزی ہے کوئی بھی ہے تو کالی مرچ آپ کو علم ہے کہ یہ اس لیے فائدہ من ثابت ہوتی ہے اگر آپ کو علامات پتا ہے کہ مریض کی یہ علامات ہے تو تب آپ اگر استعمال کروائیں تو اس کے لیے بہت ہی فائدہ ملتا ہے دوستو اس کے طریقے کیا استعمال کے لیے آپ مجھے کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسلائے دور کیجئے گا اللہ حافظ